تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اتنا نہیں آزمائش لیکن قرآن نے جا بجائے فرمایا ہے وقت و بھوم الفضل اللہ اللہ کے رزق کو کلاش کرتے ہیں یعنی اصل تو اللہ تعالی نے اس کو فضل کہا ہے اپنا یہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے اس کا ایک کرم ہے جو بندے کو ملتا ہے اس کو ایک جگہ قرآن کریم میں خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اچھی چیز اسی مال کے ذریعے انسان اپنے ضروریات پوری کرتا ہے اپنے زندگی گزارتا ہے روزی اس سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے لئے آرام اور راحت کے سامان بھی اسی کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کی عطا کے لئے کچھ راستے پیدا کیے ہیں جہاں سے انسان وہ کماتا ہے کبھی تجارت کر کے کبھی کاشکاری کر کے کبھی ملازمت کر کے کبھی مزدوری کر کے یہ مختلف راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کے لئے مقرر فرمائے ہیں اور سب جائز ہیں لیکن یہ سارے کے سارے اسباب مال کے کمانے کے جتنے اسباب ہیں وہ سب جائز ہیں لیکن کچھ حدود کے پابند ہیں ان کمانے کے اسباب میں مثلا تجارت ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ قرآن کریم میں اس کو ابتغا من فعود اللہ سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ جو روزی تم کماتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو تم تجارت کرتے ہو وہ بضاعت خود اگر قسم حلال کے لیے حلال کمانے کے لیے حلال کمانے کی نیت سے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی نیت سے تم یہ تجارت کرو تو یہ بضاعت خود ایک عبادت ہے اور اللہ نے اگر کمانے کے دس خورس رکھے ہیں اللہ نے جو برکت رکھتے ہیں وہ تجارت کرنے کے نو فیصد ایک فیصد میں تمام ہے عام طور سے ہم جو کماتے ہیں وہ جرات کے ذریعے سے دیوارے کے ذریعے سے اور ملازمت کے ذریعے سے ملازمت مزدوری میں روز مردہ کی اور ماہانہ اور سارانہ کا ہمارا جو ہے کونٹرکٹی کو کونٹرکٹ کی ہو سکتا ہے اور تیسرہ جو طریقہ ہے وہ تجارت کرنے کے ساتھ یہ سب سے زیادہ موصد ہے اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے صحابہ نے لیکن صحابہ نے صحابہ نے صحابہ کو صحابہ کی کیا لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جو صحابہ مالدار ہوئی عشرائے مبشرہ میں دس صحابہ ہیں ان میں پانچ صحابہی ایسے ہیں جو مالدار ہیں اور مالداری کی بنا پر ہی جنہ پر سر ٹکڑھنے پر ہیں یعنی انہوں نے اسلام کے تقویت پہنچائی ہے وہ اپنے مال کے ذریعے ہیں اللہ تعالی نے خدم دیا ہے کہ اپنے رزق رزق کو تلاشو ہمام طور سے ایک بیان ماہ دائے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اتنا نہیں آزمائش لیکن قرآن نے جا بجائے فرمایا ہے اللہ کے رزق کو تلاشو یعنی اصل تو اللہ تعالی نے اس کو فضل کہا ہے مال کمانے کو فضل کہا ہے مال کی تاریخ قرآن میں ہے وہ ہے فضل تو یہ اللہ کا فضل اس کو خوب کمائے جائے لیکن اچھے طریقے سے کمائے جائے بساوقات ہم سے خرید و فرح مولت پیر ہو جاتی ہے دعاو ہم زادہ بڑھا دیتا ہے کہہ دیتا ہے زادہ بڑھتی ہوتی انسان کے ذریعے سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے کبھی ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب چکر دیا کریں تاکہ معاملہ برابر سرادہ بیرکہ خوش آئی کہ یہ دوستوں کو خوشیوں کے موقع کا موقع حالہ کریں بار بار جو بھائیے بیتر پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہیں میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ افوترہ قیاس سائل بھائی بن حاضر اور اس کا نام بھی ماشاءاللہ انور رکھا اس سے نہیں ہوتے سمجھے گیا تھا اموری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر نام کچھ الگ ہٹھے ہو تو بہت چلے گا میں کہاں چلنے والی مسجد والی بیٹھائی بہترین انشاءاللہ اس نام ہوتے لے گا انور نام بکت اللہ تعالیٰ نور کی مطابق حدیث میں رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا التاجر الامین التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین یوم القیامة او کما قال صلو اللہ علیہ وسلم جو تاجر سچا ہو امانتدار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کے سفر میں ہوگا ان کے ساتھ ہوگا اتنی بڑی بات ہے لیکن اس تجارت کے کچھ احکام عطا فرما دیا ہے کہ یہ کام جائز ہے یہ کام ناجائز ہے اس میں اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرو سچ بولو جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو ملاوٹ نہ کرو تو یہ سارے تجارت تمہاری حلال نہ صرف حلال ہے بلکہ عبادت ہے تمہارے لئے اور اگر اس میں تم نے جھوٹ بولنا شروع کیا دھوکہ دینا شروع کیا ملاوٹ شروع کر دی یا اس تجارت میں تم نے سود کا کام کیا قمار کا کام کیا تو یہ سارا کچھ مال جو تم کمارے ہو سب یہ در حقیقت جہنم کے انگارے ہیں یہ دوزخ ملے جائیں گے تمہیں مظاہر تمہیں چمکتا ہوا سونا نظر آ رہا ہے مظاہر تمہیں چمکتے ہوئے نوٹ تلر آ رہے ہیں بینک بیلنس میں تمہارے اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر تم نے شریعت کے احکام کے خلاف تجارت کی ہے تو یہ تمہارے لئے جہنم کا راستہ بنیں گے آخر میں یہ ساری دولت تمہارے لئے جہنم کے انگارے میں تبدیل ہو جائے آخر میں